کیا کشمیر میں سیاست کھیل رہے ہیں کیا مسلمانوں کے دلوں پہ ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے یہ اور کون کروا رہا ہے یہ یہ سوال ہے سب سے بڑا سوال ہے کروا کون رہا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے گے شدہستان نیوز نیٹوک کا لائی براڈکاسٹ ناظرین محترم خبر آ رہی ہے زلا پلواما کے ڈارسرہ علاقے سے جی ناظرین محترم یہ جو آپ خبر سننے جا رہے ہیں بہت ہی گسے والی خبر ہے جب آپ بھی سنے گے تو آپ بھی شوق رہ جائے گے میں بھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن زلا پلواما کے ڈارسرہ علاقے سے لوگوں کی بار بار شکایتیں آ رہے کولے آ رہی ہیں ایک فوڈیگراف آئرل ہو رہا ہے جس میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے جی ناظرین محترم قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے دارسرہ علاقے میں جب صبح لوگ فجر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی اور رخ کر رہے ہیں تو وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ مسجد شریف کی کھڑکیاں توڑی گئی ہیں شیشے توڑے گئے ہیں اور قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے سکرین پہ آپ دیکھی رہے ہیں کس طریقے سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے زمین پہ گرا دیا گیا ہے قرآن شریف کو اس قرآن شریف کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس قرآن شریف کو آج بے حرمتی کی گئی ہے ایسا پہ کشمیر میں اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہوگا لیکن ہماری ایج میں پہلی بار ہم نے ایسا دیکھا کہ قرآن شریف کو مجد سے نکال کے رات کے ٹائم اندھیرے میں قرآن شریف کو بے حرمتی کی گئی ہے قرآن شریف کو آنگن میں پھینکا گیا ہے یہ ہیں آج کے حالات ناظرہ محترم کیا یہ چناو کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا یہاں پہ ہندو مسلم سکھ حیثائی اٹھایا جا رہا ہے آپ کو یادی ہوگا گنڈبل میں ایک سکھ نے دعا مانگی سکھ نے قرآن شریف پڑھا تو یہاں پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کشمیر میں خاص کرکے کشمیر کی اگر ہم بات کریں کشمیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ ہندو مسلم اٹھے شیعہ سنی اٹھے یہاں کشمیر میں سکولیرزم چلتا ہے تو یہ کس نے کیا ہوگا اور اس وقت جو یہ بری اور شرم سار خبر آ رہی ہے پھر سے ہم آپ کو بتاتے چلے زلہ پلواما کے داثرہ علاقے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے قرآن شریف کو سامنے رکھے قرآن شریف کی بے حرمتی کی تھی لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا برداشت کے باہر ہو چکا ہے اب زمین پہ ہمارے قرآن شریف کو گرایا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ یہ قرآن شریف اتارا گیا جن پہ نازل ہوا ہے یہ قرآن شریف وہی قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے اور اس کے خلاف ایک سٹرکٹ ایکشن لیا گیا ہے جمہ کشمیر پولیس کی جانب سے اور جو کشمیر پولیس کی جانب سے اطلاع یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئے ہم اس بارے میں اس کے خلاف ایک سٹرکٹ ایکشن لے گے اور پوری دنیا دیکھے گی ہم اس شخص کے ساتھ کیا کرے گے جس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہیں کیا یہ کسی نے پٹیکیولرلی کسی نے کیا ہے یا یہ کروایا گیا ہے کیا یہ الیکشنز اب آج آ رہے ہیں یہ پارلمانی چناو نزدیک آ رہے ہیں اس وجہ سے کشمیر میں آمن چین سکون کو برباد کیا جا رہا ہے کیا کشمیر میں سیاست کھیل رہے ہیں کیا مسلمانوں کے دلوں پر ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کیا یہ سیاست کھیلی جا رہی ہیں کون کر رہا ہے یہ اور کون کروا رہا ہے یہ یہ سوال ہے سب سے بڑا سوال ہے کروا کون رہا ہے کٹ کون رہا ہے جمہ کشمیر پولیس نے کنزرٹ لیا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے پورا کشمیر دیکھے گا پوری دنیا دیکھے گی ان کا حال کیا ہوگا اور یہ انسانیت پہ چوٹ پہنچی ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہندو مسلم ہے تو اس وجہ سے مسلموں کو زیادہ ہرٹ ہوا ہوگا ہندو کو نہیں ہوا ہوگا سکھوں کو نہیں ہوا ہوگا ہر ایک دھرم امپورٹنٹ ہے ہر ایک دھرم کی اپنی اپنی رسپیکٹ ہے اگر آپ کسی کی اگر آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بیزتی کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی جائے زلا پلواما کے دار سارا علاقے سے لوگوں کی بہت ساری کولیں موسگل ہمیں ہوئی ہے ان کا کہنا ہے اس چیز پر سٹرکٹ ایکشن لیا جانا چاہیے اس چیز کو ہائلائٹ کیا جانا چاہیے کہ دیکھ لیجئے اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کیسے قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کڑی سے کڑی سزا بھی بہت ہی کم ہے اس شخص کو بھی ایکسپوز کیا جائے ہم جمہو کشمیر پولیس کو بھی یہ ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں اور ہماری یہ مہدبانہ گزارش ہے پورے عوام کی مہدبانہ گزارش ہے جمہو کشمیر پولیس کی اس پر سٹرکٹ ایکشن آپ تو لینے جا رہے ہیں لیکن اس پر جلد ایسی کاروائی کرے تاکہ ایسے مجرموں کو فاسی دے کر لٹکایا جائے جنہوں نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہیں آپ کو بتاتے چلے زلا پولوامہ کے دار سارے علاقے میں جو مسجد ہے جس کا نام مسجد آئیشہ ہے مسجد آئیشہ میں جانے کے لیے جب لوگوں نے رخ کیا نماز پڑھنے کے لیے نماز فجر ادا کرنے کے لیے تب یہ حالات دیکھنے کو ملے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے ہم لوگوں کو بھڑکا نہیں رہے ہیں لوگ بھڑک چکے ہیں لوگوں میں گم ہے گصہ ہے اور ہم بھی اس چیز کی مضمت کرتے ہیں کہ ایسا قرآن شریف کے ساتھ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیا یہ پولٹکس خیلا جا رہا ہے کیا کشمیر میں امن جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے کیا جو چین سکون ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کر کون رہا ہے